السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اما بعد آج کے درس میں ہم صفات فعلیہ میں سے چند صفات کا تذکرہ کریں گے سب سے پہلے صفت فرح فارحہ خوش ہونا اس صفت کو لیتے ہیں ہم تمام صفات میں یا اسمہ میں وہی بات کہتے ہیں کہ ہم انہی صفات کو ثابت مانتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں کسی صفت کو یا کسی اسم کو ہم اپنی جانب سے نہیں ثابت کرتے ہیں تو صفت فرحہ کی دلیل شاید کچھ اشارہ کیا تھا کسی درس میں صفت فرحہ کی دلیل قرآن کی کوئی آتھ مجھے نہیں ملی حدیث ایک بہت مشہور حدیث ہے جس کو محدثین کتاب التوبہ یا کتاب الدعیہ یا کتاب الدعوات میں ذکر کرتے ہیں مفہوم کسی کو ذیر میں آیا دعیہ یعنی دعا انسان کی سواری گم ہو گئی اور وہ اسی غم کے مارے سوتا ہے لیٹتا اور سو جاتا ہے اٹھتا ہے تو اس کی سواری اپنے ساز و سامان کے ساتھ مال و مطا کے ساتھ موجود ہوتی ہے اور اپنی سواری کی نکیل پکڑتا ہے اور فرط مسلط میں مارے خوشی کے کہے بیٹھتا ہے اللہم انت عبدی و عنا ربو جملے کو اُلٹ دیتا ہے قصدر نہیں کہتا ہے یہ خوشی کے مارے کبھی کبھی آدمی کی زبان سے بات الٹی نکل جاتی یا غم کے ماں اس لیے قضاء میں ایک اصول بتا جاتا ہے کہ جب آدمی غم کی شدت میں تو فیصلہ نہ کرے سخت غصے کی حالت میں ہو تو فیصلہ نہ کرے کیونکہ فیصلہ متاثر ہو سکتا ہے فیصلہ متاثر ہو سکتا ہے تو یہاں خوشی کے مارے اس بندے نے کیا کہا یا کیا کہہ ہوتا ہے اللہم انت عبدی و عنا ربو قصدر نہیں سا کہے تو یہ کلمہ کفر جیسا ہے اللہم انت عبدی و عنا ربو اس کے بعد ہے اختہ من شدت الفر خوشی کی شدت سے زبان سے الفاظ اُلٹے نکل گئے یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ تو رب ہے اور میں بنتا ہوں لیکن کیا کہا ہوتا ہے اللہم انت عبدی و عنا ربو عنا ربی بولنا چاہیے اس کے جگہ عبدی بول دیا عنا عبدی بولنا چاہیے اس کے جگہ پر کیا بول دیا عنا تو یہ مثال آپ نے سمجھائیے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بندہ جتنا خوش ہوتا اپنے اونٹنی کو پا کر اپنے سادس سامان کو پا کر اپنے معلومتہ کو پا کر اللہ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے بندے کی توبہ سے حدیث ملی کسی کو حدیث کے عربی الفاظ پڑھئے کوئی بھائی ہم ہم فانفلتت فانفلتت منہو فانفلتت منہو فائیسہ ائیسہ ائیسہ سمیہ کے ودن پر ہم راہیلتی راہیلتی الفاظ کے تھوڑے فرق کے ساتھ جو محلے شاہد ہے لَلَّهُ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَتِ عَبْدِهِ پھر آخیر میں اس کا جملہ نکل کرنے کے بعد اَخْتَ مِن شِدَّتِ الْفَرْح شِدَّتِ فَرْح مارے خوشی کے فرتِ مسررت میں وہ یہ کہہ اٹھتا جو نہیں کہنا چاہیے اللہمہ انتا عبدی وانا ربو کہہ اٹھتا ہے کہتا ہے جتنا یہ بندہ خوش ہوتا ہے اللہ اسے کہیں زیادہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے کیا لفت استعمال ہوا اَشَدُّ فَرَحًا اَشَدُّ فَرَحًا جتنا بندہ خوش ہوتا ہے اپنی اُٹنی کو پا کر گمشودہ اُٹنی کو پا کر اللہ اسے کہیں زیادہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے واضح ہے اللہ کے لئے کیا لفت استعمال ہوا فَرَحًا پوری تفصیل بیان کی حدیث کے الفاظ اور حدیث سے اس دلال واضح ہے کسی کو کوئی اشکال ہے یا سوال ہے الفاظ پڑھئی ہے لالہ اشد فرح عام ترکیب کے بار سے بددی ہوئے اس میں تفضیل ہے کیا بولتے ہو لفظ کمپیر کرنے کے لئے جو لفظ آتا ہے کمپیرٹیو اللہ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے تو فرح میں شدت ہے یعنی جتنا بندہ خوش ہوتا اپنی اوٹنی کو پا کر اپنی گمشدہ اوٹنی کو پا کر گمشدہ سوالی کو پا کر اللہ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے تو یہ فرح اللہ نہیں ہے اور یہ لیلہ نہیں لالہ کیا ہے وہ لیلہ پڑھیں گے تو تو مشکل ہو جائیں لالہ اشد فرح بے توبت عبدی جتنا بندہ خوش ہوتا ہے اپنی گمشدہ اوٹنی کو پا کر اللہ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے واضح استدلال اور دلیل یہ حدیث بخادی اور مسلم دونوں جمعوں پر موجود ہے کتاب التوبہ میں یہ پر کتاب الدعوات میں اس حدیث کو اکثر علماء بیان کرتے لیکن رب پر ایمال لانے کا جو ایک پہلو ہے ایک جانب اس کو چھوڑ دیتے رب پر ایمال لانے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ رب کی اسماع و صفات پر بھی ایمال لائے جائے کیونکہ رب پر ایمال لانا چار اہم چیزوں کو شامل ہے بات آئی ہوگی پھر ریپیٹ کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ رب کے وجود پر ایمال لائے جائے وجود پر یعنی اللہ موجود ہے دوسری چیز کیا ہے جو توہید کی تینوں قسم ہیں رب کی ربوبیت پر ایمال لائے جائے رب کی علویت پر ایمال لائے جائے اور رب کے اسماع و صفات پر ایمال لائے جائے تو اللہ کے لئے صفت فرح کا ثبوت ہے اس حدیث میں اس حدیث کے بموجب ہم ایمال لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اللہ کے لئے صفت فرح کو ہم ثابت مانتے کیونکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے اللہ پر ایمان لاؤ اللہ پر مومن ایمان لاتے ہیں غیب پر ایمان لاتے ہیں غیب پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ جن اسما و صفات کا تذکرہ کتاب و سنت میں آیا ہے وارد ہوا ہے ان پر ایمان لائے جائے واضح رسول پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ رسول نے جن غیبیات کا تذکرہ کیا ان غیبیات پر ایمان لائے جائے تو اللہ کے اسم وصفات پر ایمان لانا یہ بھی غیبیات میں داخل ہے اللہ پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کے اسم وصفات پر بھی ایمان لائے جائے اللہ پر ایمان کا یہ مطلب نہیں صرف اللہ کے وجود پر ایمان لائے جائے یہ تو بہت سارے لوگ مانتے ہیں اللہ کے وجود پر ایمان لانا یہ کافی نہیں البتہ یہ بھی مطلوب ہے یہ بھی مطلوب ہے لیکن کافی نہیں ہے it is not enough کیونکہ مشرقین مکہ بھی اس کو مانتے تھے تو یہ بھی ایک چیز ہے کامل نہیں ہے یہ بھی ایمال لانے کا ایک جوز ہے تو یہ حدیث سب سے جامع تھی صفت فرح کے لیے ابھی صفت زہق پر آتے زاد ہا کاف زہقہ یا زہقو جس کا معنی ہوتا ہے کیا معنی ہوتا ہے زہقہ کا حسنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں سلط پر کبھی گفتگو یا کچھ حدیث ہے تو یہ اس پر تذکرہ ہوا تھا زہق اور تبسلو میں فرق بتایا گیا تھا فلی ازہقو کلیلہ اور جبکو کسیرہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہے زاد ہا کاف زہقہ یا زہقو جس کا معنی ہوتا ہے حسنہ اور یہ آج میں کب ہستا ہے جب خوش ہوتا ہے کب ہستا ہے جب خوش ہوتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جاتی جو عموما نہیں ہوتی یا لوگ نہیں کرتے تعجب کی چیز ہوتی اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے صفت زہق کی نسبت کی گئی اللہ کے جانب صفت زہق کی نسبت کی گئی ایک بہت مشہور حدیث جس کو عموما علماء ذکر کرتے انکان نہیں کرتے ذکر کرتے لیکن اس پہلو کو نہیں ذکر کرتے یا اس پہلو کو اوجھل کر دیتے یا نصیم منصیہ کر دیتے یا جانبوجھ کر اسے اراز کرتے مہمان کی زیافت کے بارے میں اور صحابہ کرام کی فضیلت کے بارے میں یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے سورہ حشر کہ کی آیت وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خصاصہ صحابہ کرام کے جو بہت سارے عصاب بتائے گئے ان میں سے ایک وصف سورہ حشر میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خصاصہ کیا مطبع ہے آیت کا ترجمہ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خصاصہ سورہ حشر کی آیت وہ لوگ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے گرچہ انہیں حاجت ہو ضرورت ہو یہ چیز دوسری دنگوں پر بھی قرآن بیان کے مومنین کے آساب میں وَعَتَ الْمَادَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَيُتْعِمُونَ الصَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ کھانا کھلاتے مسکینوں کو یتیم کو ورسیر کو حالانکہ ان کو مال کی محبت معلوم کی ضرورت ہوتی ہے یہ آیت سورہ حشر کی آیت صحابہ اکرام کے بارے میں جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے پھر بھی وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے اس آیت کے سیاک میں یا اس آیت کے سانے نزول میں مہدیسین ایک حدیث ذکر کرتے ہیں جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے مناقب میں اور امام مسلم نے کتاب الاشربہ اور باب اکرام الزیب میں ذکر کیا کسی خودیث یاد آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک مہمان آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر یہ پیغام بھیجا کہ گھر میں کچھ ہے تو گھر سے یہ پیغام آیا یا یہ جواب آیا کہ پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے یہ آواز لگائی کہ اس مہمان کی زیافت کون کرے گا تو ایک انساری صحابی نے کہا میں ان کی زیافت کروں گا اور لے کر اپنے گھر گئے تو اور اپنی بیوی سے کہا اکرمی ضائفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں ان کی عزت کرو اور ان کے گھر میں بھی یعنی اتنا کھانا تھا جو بچوں کے لئے کافی ہوتا تو انہوں نے کہا کہ کھانا تیار کرو اور چراغ کو جلاو اور بعد میں ایک ہیلے سے چراغ کو بجھا دینا اور بچوں کو سلا دینا جب بچے سو گئے اور مہمان کے لئے کھانا رکھ دیا گیا تو چراغ کی اصلاح کے بہانے چراغ کی طرف سے بعد میں کرتا ہوں ابھی جو موجودہ سیسٹم پر انہوں نے ہی سمجھ پائیں گے کیا کہیں گے بوتل کے ہیں جو کانش کا بوتل آتا تھا اس میں مٹی کا تیل ڈالتے اور فتیلہ کیا کہیں گے رسی کپڑے کی یا رسی بنی ہو بھی آتی تھی اس کو ڈالتے تھے اور جب تک تیل ہوتا وہ جلتا اس کو چراغ بولتے تھے تو کبھی کبھی ہوا کی وجہ سے نہیں لالٹین وہ پھر بعد میں آئی لالٹین سے پہلے لیمپ ہے اس کے بعد اپڈیٹ ہو کے لالٹین آئی تو او کے آتا کبھی چھوٹا ہے تو بجھ جاتا ہوا تیر چل لی تو بجھ جاتا تو چراغ کی اصلاح کے بہانے چراغ کو بجھا دینا کھانا چند آدمی نے حدیث میں تحدید ہے کہ ہمارے پاس جو خوراک ہے جو کھانا ہے وہ صرف بچوں کے بقدرے بچوں کی خوراک کے برابر ہیں تو یہ کہا کہ جب کھانا رکھ دینا تو چراغ کی اصلاح کے بہانے چراغ کی درستگی کے بہانے چراغ کو تم بجھا دینا اور ہم ایسا کریں گے یا ایسی حرکت کریں گے یا ایسی ایکٹیوٹی کریں گے ہاتھ سے موں سے زبان سے پتہ چلے مہمان کو یہ شعور نہ ہو کہ ہم کھانا نہیں کھانے اور مہمان شکم سیر ہو جائیں گے وہ کھانا کھا لیں گے اور گھر والے بھوکے سوئے مہمان شکم سیر ہو کر کھانا کھا کر سوئے اللہ کو یہ مل بہت پسند آیا حدیث میں اللہ کے رسول کے پاس گئے یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کے رسول نے کہا یا بادر وقت میں زہیکہ کے جگہ عجبہ کا بھی لفظے اللہ تمہارے رات کے اس عمل سے بہت خوش ہوا کیوں کہ مہمانوں کو انہوں نے کھانا کھلایا اور خود بھوکے رہے اور بچے بھی بھوکے رہے کیونکہ جو کھانا تھا وہ بچوں کے خوراکے بقت رہتا حدیث کا جو لفظ ہے مائن دانا اللہ کوتو سبیانی اور میزبان یعنی گھر کے لوگوں نے بھی کھانا نہیں کھایا اور کھانا نہ کھائے اس کا احساس یا شعور مہمان کو نہ ہو اس کے لئے انہوں نے کیا کیا بڑے لطیف انداز میں بڑے ہیلے بہانے سے اچھے انداز میں چراغ کو بجھا دیا اور اس طرح کرتے رہے میہمان کے ساتھ بیٹھ کر کہ میہمان کو یہ شعور ہو کہ یہ لوگ بھی کھانا کھا رہے تو ان کا یہ عمل میہمان کو کھلانے کے لئے گھر کے لوگوں کا بھوکے رہ جانا بچوں کا بھوکے رہ جانا اور میہمان کو کھانا کھلا دینا اللہ کو بہت پسند آیا اللہ نے کہا اللہ کا رسول نے کہا رات کے تمہارے اس عمل سے اللہ خوش ہوا اللہ کو ہسی آئی بعض رویات میں عجبہ کا بھی لفظ ہے زہے کا لا یا عجبہ اللہ ہس پڑا تمہارے اس عمل سے یعنی بڑا اچھا کام کیا تم دونوں نے حدیث کا مفہوم میں الفاظ وعدیں ملی حدیث آپ لوگوں کو نمبر بتائیں گے بخاری کی نہیں ملی کسی کو بخاری کی 3798 برابر مناقب الانسار میں ایمام بخاری نے کہاں دی ذکر کی ہے مناقب الانسار میں اچھا کیوں مناقب الانسار میں ذکر کی ہے کبھی کبھی انساری سے یہ چیز بخاری میں سمجھنا بہت اہم ہوتا ہے بھاگی دیکھر مہدسین کیا کیا ہے بہت ساری مناسبات ہوتے ہیں لیکن ایمام بخاری صرف ایک لفظ کی وجہ سے وہاں پر ذکر کرتے ہیں دوسری جگہ بھی ذکر کیوں گے کیونکہ ایمام بخاری کسی بحجیس کو متعدد مقامات پر ذکر کرتے ہیں یہاں مناقب الانسار میں ذکر کرنے کی وجہ کیا ہوئی کہ وہ جو مزمان تھے وہ انساری تھے فقال رجل من الانسار اس لئے ایمام بخاری نے دیکھئے کہاں ایمام بخاری نے تو مناقب الانسار میں ذکر کیا ایمام مسلم نے کتاب الاشربا میں ذکر کیا کلانے پلانے کباب مہمان کی عزت کباب نہیں دیکھنا پڑے گا شرعہ میں بخاری میں 3798 مناقب الانسار مہلے شاید کیا حدیث کالبز ذہک اللہ اللیلت او عجیب دوسری بات میں ذہک اللہ دوسری بات میں عجیبہ بھی ہے جو محلے شاید ہمارا ذہک اللہ اللہ کو حسی آئی تمہارے اس عمل سے کس عمل سے عمل کیا کیا تنہوں نے مہمان کو کھانا کھلایا اور خود بھوکے رہے اس لئے اس حدیث کو اس واقعے کو کس آیت کی تفسیر میں مفصلین ذکر کرتے ہیں سورہ حشر کی آیت وَيُسِلُونَ عَلَىٰ عَلَىٰ نُفُسِهِم وَلَىٰ عَلَىٰ نَبِهِم خصاصا اکثر مفصلین ذکر کرتے ہیں لیکن جو لوگ صفات کے باب میں جو لوگ صفات کا انکار کرتے ہیں وہ اس دانب توجہ نہیں دیتے واقعے کو ذکر کرتے ہیں لیکن اس لفظ پر ترکیز نہیں کرتے کیونکہ صفات کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں ٹھاب وَهَا creates یہ جیسła کوئی سوال ہے اس پر اور اس میں بھی Talking اور جیسلی無قین پر لافئی کے اپنے بیورن طرف خراب حدیث کا جو لفظ ہے انا رجولاً اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اور صحابی ہوں گے اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فَبَعَسَ إِلَىٰنِسَائِهِ تو آپ نے اپنے گھر یہ سوال کرائی ہے دریافت کیا فَقُلْنَ مَا مَعَنَا إِلَّا الْمَا ہمارے گھر میں صرف پانی ہے یعنی کوئی خوراک نہیں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے تو آپ نے پھر یہ آواز لگائی مَنْ يَزُمُوا اَوْ مَنْ يُزِیفُوا هَذَا ان کی مہمان نوازی کون کرے گا ان کو کون اپنے ساتھ لے جائے گا وَقَادَ رَجُلْمِدَ الْأَنسَارَ آنَا ایک انساری آدمی نے یعنی ایک انساری صاحبی نے کہا میں اللہ کی رسول فَانْتَلَقَ بھی علم راتے پھر پوری روایت اکرمی زیفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَتْ مَا اِن دَنَا إِلَّا قُوتُ سِبْيَانِ ہمارے پاس بچوں کی خوراک ہے آپ نے کہا خانہ تیار کرو وَاسْبَهِ سِرَاجَ کی اور چراغ کو جلا دو وَنَوْمِ سِبْيَانَك اور بچوں کو سلا دو جب وہ لوگ رات کا کھانا مانگے شام کا کھانا مانگے فَحَيَّ تَعْمَهَ انہوں نے کھانا تیار کیا وَاسْبَهَ سِرَاجَہَ وَاسْبَهَ سِبْيَانَهَ اور بچوں کو سلا دیا جس طرح ان کے خانہ نے بتایا تھا سُمَّ قَامَت پھر او کھڑی یعنی ان کی بیوی صحابیہ قَأَنَّهَ تُسْلِحُ سِرَاجَهَ چراغ کی اصلاح کے باہنے چراغ کی درستگی کے باہنے وہ کھڑی ہوئی فَأَتْ فَأَتْهُ اور چراغ کو بجھا دیا فَجَعَلَى يُرِيَّانِهِ أَنَّهُمَا يَا كُلَانِ اب ادھیرہ ہو گیا اور ایسا محسوس کرانے لگے وہ لوگ مہمان کو کہ وہ لوگ بھی مہمان کے ساتھ کھا رہے ہیں فَبَاتَ تَعْوِيَنِ وہ لوگ کھالی پیٹ رات گزارے کچھ کھایا نہیں بھوکے رات گزارے فَلَمَّا أَصْبَحَ غَضَعِ الَرَسُولِ اللَّهِ صَلی اللَّهَ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے فَقَالَ تو آپ نے کہا زَهِكَ اللَّهُ مِن فِعَالِكُمَ عَلْبَارِيَ یا عجیبہ اللہ کو تمہارے اس عمل سے یعنی اس اچھے عمل سے اللہ کو حصی آئی یعنی اور یہ آیت نازلی فَأَنظَرَ اللَّهُ وَيُسَلُونَ عَلَىٰ نُخُصِهِمْ وَلَوْ قَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ اور تو اس آیت کے شان نزول کا بھی ہمیں علم میں ہوا وہ تفصیل میں پڑھیں گے تفصیل سے لیکن جو چیز ہم پڑھنا ہے عقیدہ میں یا صفات کے باب میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفت زہیق کا ثبوت اور صحابی کا ابو تعالیٰ زہیق کا ثبوت نہیں چیک کیا میں چیک کر لیجئے ابو طلحہ ممکن ہے ممکن ہے فتو الباری میں ہے کہاں پر ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے خاص طور پر بخاری میں کوئی چیز ہے تو ابن حجر کی سرات ضروری ہے امن ابن حجر نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے رحمت اللہ علیہ البتہ امام نووی ان سے پہلے کے ہیں امام نووی رحمت اللہ علیہ ان سے پہلے کے ہیں لیکن نووی کی جو شرح ہے مسلم کی وہ اختصار ہے مختصر بہت ہے اور ابن حجر نے کچھ بھی چھوڑا نہیں ابن حجر نے کچھ بھی چھوڑا نہیں اس لئے مطن کو مطن جیسا شارع مل جائے بھی بہت کمال کی چیز ہے بخاری کو ابن حجر جیسا شارع مل گیا یہ بھی بہت کمال کی چیز ہے شرح تو بہت سارے لوگوں نے لکھی لیکن ابن حجر جیسا شارع نہیں کوئی ہے اس لئے وہ شرح جو بینیاز کرتی تمام چیزوں سے اس لئے بہت سارے چیزوں میں یہ نسبت بیان کی جاتی ہے ادھر علماء کے لئے لا حجرت عباد الفتح یہ فتح مکہ کے بعد حجرت کی ضرورت نہیں یہ حدیث ہے لیکن اس کو علماء کہاں فٹ کرتے ہیں کہ فتح الباری کے بعد بخاری کے کسی اور شرح کی ضرورت نہیں لا حجرت عباد الفتح یہ ایک جس کو کہتے ہیں اقوال ذرنی یا حکمت کی بات بن گئی لا حجرت عباد الفتح ایک تو فقہی قائدہ کہ ابھی فتح مکہ کے بعد کسی حجرت کی ضرورت نہیں مکہ سے مدینہ حجرت کی ضرورت نہیں یا جو دوسرے اقوال فقہ کے یہاں شرح حدیث کے بعد میں علماء یا محدثین یہ کلمہ بولتے ہیں لا حجرت عباد الفتح اور مراد کیا ہوتا ہے فتح الباری کے بعد اب بخاری کے کسی دوسری شرح کی ابھی ضرورت نہیں لا حجرت عباد الفتح یا اسی طرح اساتذہ اور طلبہ کے بعد میں استاد اور کیا نام شیخ اور طالب علم کے بعد میں بہت ساری چیزیں بولی جاتی ہیں جیسے کہ شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ کو امام ابن قیم جیسا کوئی شاگر نہیں ملا یا اس جیسا شاگر مل جائے پھر تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ کے اور بھی تلامزہ تھے رہے ہوں گے لیکن جو منصب جو شہرت اور جو کام امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کیا وہ دیگر تلامزہ نہیں کر سکے سمجھیں ایک چیز کو نا تو یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے کسی کو کوئی ایک خاص چیز مل جاتی ہے ان کے تلامزہ کی تعداد بے شمار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابے کرام کی تعداد کتنی ہے جو حجت الہدہ میں صحابہ کی کسیر تعداد حدیبیہ میں تعداد فتح مکہ میں کسیر تعداد لیکن ابو حریرہ کو ایک شرف ملا جو دیگر صحابے کرام کو نہیں مل سکا کونسا شرف ہے صحبت نہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا ایک انتاج ایک پروڈکٹ جو آیا حدیثوں کو سب سے زیادہ رواد کرنے کیونکہ انہوں نے کیا کیا سب کچھ چھوڑ دیا نبی کی حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے ابو حریرہ نے سب کچھ چھوڑ دیا مجید نبوی میں صفحہ پر رہتے اور کوئی مطلب نہیں تھا بلکہ بعض رواد ہیں آتے ہیں کہ کبھی کبھی میں بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتا اور لوگ میرے گردن یا میرے بدن کے اوپر سے یہ سمجھ کر گزر جاتے کہ اس کو جنون ہو گیا پاگل ہو گیا حالانکہ کہتے ہیں مجھے جنون نہیں ہوتا مجھے بھوک لگی ہوتی اور بہت سارے یہ آمل تھا یہ سبب تھا یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کین کے لیے حالانکہ آپ پورا جو ڈوریشن دیکھیں گے تو تین سے چار سال کا وقت ہوتا ہے بہرے رضی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں بہت کم مدت لیکن حدیثوں کو سب سے زیادہ یاد کرنے اور روایت کرنے کا موقع ملہ یا اور بھی دیگر صاحب اکرام کے ساتھ ہیں جیسے ابن عباس کو لے لیں جو مقصرینی صاحب ہیں جنہوں نے حدیثیں زیادہ روایت کی ہیں چھے یا ساتھ ان میں سے ایک ابن عباس بھی ہے حالانکہ ابن عباس کیا ہے ابن عباس کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا ہے نہیں بات بھی ہو چیز آئی اب صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا زاد بھائی ہے چچا زاد بھائی ایج لیول کے یعنی عمر کے ادبار سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اندکال ہوا تو زیادہ سے زیادہ انکمل پندرے سال تھی یعنی بعد مہتیسین نے دس سال بھی لکھی یعنی سب کو آپ جمع کریں گے تو دس سے پندرے سال یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو عمر بنتی ہے دس سے پندرے سال یعنی زیادہ زیادہ پندرے کم سے کم دس متعددہ قوال ہیں مورخین کے خلاصہ کیا نکلا کہ سگارے صحابہ میں سے ایک لفت جو بولتا ہوں سگارے صحابہ میں سے لیکن اس کے بعد حدیثوں کو برقصر تروائیت کے انہوں نے کیوں جذبہ ترپ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بہت ساری دعا ابن عباس کو ملی اس میں سے اللہمہ علیم علی کتاب اللہمہ علیم علی کتاب نبی کی جو دعائیں یہ بھی بہت اہم ہیں نبی کی دعائیں جو ہیں اہم ہیں الفاظ اور جملے کم ہوتے ہیں اس کی تاثیر اس کے معنویت اس کے افادیت بہت اہم ہوتی یہ حدیث مکمل ہوئی کوئی اور چیز بتا رہا تھا آج جیسے ہندوستان کے پسے منظر میں لے لیجئے میاں سعید نظیر حسین محدیث دہلوی انہوں نے کوئی بڑی کتاب اس طرح نہیں لکھی ان کے فتاویں ہیں اور ایک کتاب میار حق جو شاہ سمائل سعید دہلوی کے کتاب کے دفاع کے طور پر لکھی گئی انہاں میاں صاحب کی کتابیں نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں ان کے فتاووں کو ان کے شاگردوں نے جمع کیا لیکن اللہ نے جو تلامزہ کی نعمت دی ان کو وہ بڑی عظیم تھی میاں صاحب کو جو تلامزہ ملے وہ بڑی عظیم تھے میاں صاحب کی فکر کو میاں صاحب کے منحج کو میاں صاحب کے اندر جو ترب تھی علم حدیث کی نشر و اشاعت کی غالباً ساٹھ سال کا جو لمحہ ایک بڑا وقفہ جو انہوں نے گزارا علم حدیث کی نشر و اشاعت میں علم حدیث کی تدریس میں ان سب کو تصنیفی طور پر اور تدریسی طور پر پروان چڑھائے کنوں نے ان کے تلامزہ نے اس لئے آپ تھوڑا اس ناہیے سے گور کریں کہ میاں صاحب سے پہلے علماء الحدیث ہند نے حدیث کی کون سی کتاب پر شرع لکھی اور میاں صاحب کے بعد میاں صاحب کے تلامزہ نے کیا کام کیا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس نقطے پر اگر رکھ کر آپ دیکھیں کتاب حدیث کی کتابوں کا نام لیتے جائیں اور علماء الحدیث ہندی کی شروعات حدیث کا تذکرہ کرتے جائیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سمجھ رہے ہیں نا پہلے چیل کہ میاں صاحب نے تقریباً ساٹھ سال تک درس سے حدیث دیا اور ایک بات بہت مشہور ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ میاں صاحب نے بخاری مسلم کو گلستہ بوستہ منا دیا ہے گلستہ بوستہ یہ ہم لوگ بھی نہیں پڑھیں یہ فارسی میں علم حکمت قوال زردی حکمت کی بات ہے اس میں جیسے بھی بہت سارے الگ الگ زبانوں میں چاہتے پہلے گلستہ بوستہ کا رواش تھا پتلی سی کتاب ہے تو لوگ کہتے تھے کہ میاں صاحب نے بخاری مسلم کو گلستہ بوستہ بنا دیا ہاں مطلب اور یہ بہت مشہور بات تھی جو آتا میاں صاحب کے پاس میاں صاحب کا ہو جاتا تھا یہ بھی ایک عام بات تھی جس کو دوسری لفظوں میں کہتے ہیں کہ یہ مقلد آتا تو غیر مقلد ہو کر جاتا یہ لفظ میں نے استعمال کرنا جو میاں صاحب کے پاس آتا ان کا ہو کر چلا جاتا اس لئے میاں صاحب کے تلامزہ میں دیکھیں میاں صاحب کے تلامزہ میں محدث بھی ہیں مفصل بھی ہیں عدیب بھی ہیں اور غیر الہدیس بھی ہیں غیر الہدیس بھی ہیں میاں صاحب کے تلامزہ صرف الہدیس نہیں ہیں غیر اہلیدیس بھی آپ کے تلامزہ ہیں برحال تو میاں صاحب کو جو تلامزہ کی دولت ملی جو تلامزہ کی نعمت ملی وہ دیگر علماء کو نہیں مل سکی ایسا آپ نواف صدیخ حسن خان کو دیکھیں نواف صدیخ حسن خان اب چاہتے ہیں یہی پر بات آگے نہیں جا سکے گی چونکہ آریخ اہلیدیس ہے تو وہ بھی نواف صاحب سے اللہ نے جو کام لیا وہ کام کیسا تھا علماء کو جمع کرنا پورے جو اس وقت کیا کہتے ہیں متحدہ بھارت تھا جو غیر منقسم بھارت تھا اس میں علماء جو کبار علماء تھے اپنے اپنے فن کے ماہر علماء وہ یا تو بھوپال میں نواف صاحب ان کو بلاتے یا اپنے جگہ پر رہ کر لکھنے پڑھنے یا علمی حدیث کی خدمت کرتے اور نواف صاحب ان کو اس کے مناسب اجزت دیتے ٹھیک ہے اس لئے اور تصنیف کا کام جو خود نواف صاحب نے کیا ہے لوگوں سے کر آیا جو نواف صاحب کی کتابوں کی تعداد لوگ بتاتے ہیں کتنی دو سو سے زیادہ نواف صاحب کی تعلیفات کی تعداد کتنی ہے دو سو سے زیادہ لیکن تلامزہ کا جو فضل تلامزہ کی جو قصرت تلامزہ کی جو نعمت ملی وہ کنی کو ملی میاں صاحب کو میاں صاحب کی کتابیں نہیں ہیں جس طرح نواف صاحب کی کتابیں لیکن نواف صاحب کو ایک زمانے میں نوابی بھی ملی جس کو آپ کے دمانے میں کہہ سکتے کہ ان کو حکومت بھی ملی اور انہوں نے استعمال کیا علم دین اور خاص طور پر علم حدیث کی نشر و اشارت میں علماء ان کے پاس لیتے ان کو ان کے مناسب اجرت دی جاتی اور حدیثوں کو یاد کرنے پر وہ کیا کہہ سکتے آج کے دمانے انعام بھی دیتے حدیثوں کے لیے کہہ سکتے ایک مسابقہ کراتے اور اس پر انعام بھی مقرر کرتے حدیث کی کتابوں کو چھاپ کر مفت میں وہ نشر کرتے کچھ ایسی کتابوں کو بارے علماء بتاتے کہ نواف صاحب نے پہلی مطبع چھاپا کئی نہیں چھپی تھی اور ان کے مندوبین ہوتے خاص طور مصر وغیرہ میں جہاں کتابیں چھپتی تھی چونکہ چھاپا کھانے اس وقت مصر میں زیادہ تھے جو فرانسیسی استعمال کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں گئیں تو بہت ساری چیزیں اپڈیٹ ہوئی آئیں جو دنیا کے چیزیں تھی تو چھاپا کھانے شاید مصر میں زیادہ تھے تو جو کتابیں مصر میں چھپتی وہ نواف صاحب کے پاس پہلے پہنچتی ان کے مندوبین ہوتے خوش کتابیں جو کہیں نہیں چھپتی تھی تو نواف صاحب اپنے اسباب و ذراعہ اور وسائل سے چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کرتے تو یہ بہت بڑا کام تھا نواف صدیق حسن کھان رحمت اللہ علیہ کا جو انہی کی سم آیا بات میں یہ نعمت کسی کو نہیں ملی آپ دیکھ جائیں نواف صاحب سے لے کر آج تک وہ نعمت جو نواف صاحب کو ملی وہ کسی کو نہیں ملی یا کسی کا نامیاد آ رہا ہے یہ بہت اہم چیز ہے اس لئے حدیث میں مالا یدو بالسلطان مالا یدو بالقرآن مفہوم یہ کہ جو کام قرآن سے نہیں ہوتا اللہ کا کام سلطان سے طاقت سے لیتا ہے اللہ نے ان کو حکومت بھی دیا مال بھی دیا دولت بھی دیا علم بھی دیا علماء بھی دیا اور علماء حجاز یا علماء نجد بھی آتے تھے پڑھنے کے لیے اور علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے خاص طور پر یمن کے کچھ علماء کا تذکرہ باہر میں ملتا ہے تو آپ دیکھیں گے نواف صاحب کہ یہ چیز ہے لیکن جو اسادزہ اور طلبہ والی بات ہے یا شاگردوں کی نعمت یا شاگردوں کی کسرت یہ نعمت کن کو ملی میاں صاحب کو ابن قیم کو پڑھنے میں بہت سارے لوگوں نے پڑھا لیکن ابن قیم کو جس طرح بقر ابو زید نے پڑھا جو نعمت ان کو ملی ابن قیم کو پڑھنے کی وہ دوسروں کو حصے میں نہیں آئی اس لئے ابن قیم کے جو سوانے بقر ابو زید نے لکھی ہے وہ بہت اہم سمجھی جاتی ہے اور اسی طرح ان کی کتابوں کا جو اشاریہ بنایا اشاریہ مطلب انڈیکس یہ موضوع ابن قیم کی کس کتاب میں ملے گا تمام کتاب کو پڑھ ڈالا تو ابن قیم کو پڑھنے اور سمجھنے کی جو نعمت یا جو حبا جو عطیہ بقر ابو زید کو ملا وہ دیگر لوگوں کو نہیں ملا ایسانک دیگر لوگ نہیں پڑھتے لیکن حض وافر ایک بڑا حصہ بڑی تعداد بڑی نعمت ملی اللہمہ ابن قیم کی کتابوں کو پڑھنے کی کن کو بقر ابو زید کو میاں صاحب پر رکھ گئے تھے بات تھوڑا سا ملاتے ہیں جیسے آپ حدیث کی کتابوں کو لے لیجئے تیرمیدی کی شرح تیرمیدی کی شرح تحفت اللہ حضی ابھی آج تک وہی سب سے موتبر اور جامع شرح مانی جاتی اور سمجھی جاتی ایسا نہیں کہ وہی ایک شرح اور میں بہت ساری شروعات ہیں لیکن جو عزاز جو قبول اور جو اکرام اور تکریم تحفت اللہ حضی کو ملا اللہم عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کو وہ دیگر شروعات کو نہیں آج بھی جو متداول کتابوں میں سے تیرمیدی کی متداول شروعات میں یہی شرح عالم عرب میں ہو یا عالم عجب میں دوسری خدمات کا ہے دوسری شروعات کا انکان نہیں لیکن کچھ ہے اس شرح کے اندر جس کی وجہ سے لوگ اس پر اتنا اقبال کرتے ہیں اتنا توجہ دیتے ہیں متداول ہے تو یہ کونزی کتاب بتا ہے نہیں نہیں ابھی تیرمیدی تیرمیدی یہ صاحب تحفہ اختصار میں اس کو تحفہ لوگ کہتے ہیں اس سے بڑا نام عون المعبود کا آپ نے تذکرہ کیا یہ کس کی شرح ہے عون المعبود ابو دعوت کی ابو دعوت کی شرح ہے عون المعبود جو مکمل ہے عون المعبود یہ عبو دعوت کی شرح ہے جو مکمل ہے یہ ایک دوسری شرح ہے عبو دعوت کی جو مفصل موسطہ لیکن غیر مکمل ہے یعنی ناقص ہے کمپلیٹ نہیں ہے شاید مجھے یاد آ رہا ہے کہ تین جلدیں اس کی موجود ہیں یہ بھی انہی کی ہے شمشلک عظیم آبادی کی تو اگر او شرح آتی یا مکمل ہو گئی ہوتی غیت المقصود اس کا نام ہے غیت المقصود اگر او شرح مکمل ہو جاتی تو او شرح فتول باری کی طرح ہوتی تو تین جلد موجود ہیں باقی عون المعبود باقی عون المعبود ہے جو مختصر شرح ہے اور غیت المقصود کا جو منحج ہے جو اسلوب ہے وہ تفصیل ہے مسنف یا اشارہ دونوں کے ایک ہی ہیں کون شمشلک عظیم آبادی تو ان کا بھی بڑا مرتبہ تھا میاں صاحب کے تلامزہ میں ان کا بھی ایک بڑا مقام تھا خاص طور پر مجھے آ دا رہا ہے کہ یہ علماء کی مدد بھی کرتے اپنے مکتبے سے کتابیں بھی ان کو فرام کرتے اور علمی طور پر اور مالی طور پر اور کبھی کوئی ایسا کام اگر وہ خود نہیں کر سکتے مسروفیت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے تو اپنے دیگر اصحاب کو اپنے دیگر ساتھیوں کو اس کام پر معمور کرتے یا اپنے تلامزہ کو اور ان کی حمد افضائی کرتے اسی لئے دیکھیں گے میاں صاحب کے بعد شمشول قدیم عبادی رحمت اللہ علیہ کے ہاں بھی علماء رہ کر کام کیے خاص طور پر مجھے علامہ عبد الرمان مبارک پوری صاحب توفہ کا نامی آ دا رہا ہے اور اسی طرح عبدالقاسم صاحب بنارسی رحمت اللہ علیہ یہ بھی بہت سارے امور میں شمشول قدیم عبادی رحمت اللہ علیہ نے ان کی مدد کی ہے کتابوں سے یا غالب انمالی مدد کا بھی تذکرہ ملے گا لیکن جو کام نواب صاحب کے اسے میں آیا وہ میاں صاحب کے اسے دونوں کا اپنی الگ الگ فلد ہے نواب صاحب کو لکھنے پڑھنے کتابوں کو نشر کرنے کی نعمت ملی اور میاں صاحب کو کونسی نعمت ملی شاگردوں کی نعمت جن شاگردوں نے علم حدیث کو تحریری طور پر یعنی حدیث کی شرحیں لکھ کر خوب خدمت کی فنی حدیث کی اور منحجہ علی حدیث کی اور جو کام میاں صاحب نے ساٹھ سال تک تدریسی طور پر کیا تھا حدیثوں کو پڑھا پڑھا کر ان کے تلامزہ نے تصنیفی طور پر بھی وہ کام کر ڈالا آپ پر جزاں اندازہ لگائیے کہ میاں صاحب نے کتابیں نہیں لکھئے تو ان کے تلامزہ نے جو لکھی وہ فکر کہاں سے آئی ہوگی کتابیں تو موجود ہیں وہاں شروع سے لکھے جو کتابیں ہیں استاذ سے آئی ہوگی اور ہر شاگر کا اپنا الگ الگ ملکہ ہوتا ہے ہر شاگر دیکھ جیسا نہیں ہوتا اس لئے عربی میں ایک لفظ بلت ہے مورا الفروق الفردیہ کسی کا انڈر اسٹرننگ لیول کچھ ہے کسی کا اے ہو سکتا ہے کسی کا بی کسی کا سی کسی کا اے کسی کا زیر بھی ہو سکتا ہے تو سب کا لیول ایک نہیں ہے اس لئے میاں صاحب کے سوانے میں جو اولین کتاب یا پہلی کتاب کہہ سکتے ہیں ان کے جو بیہاری شاگر فضل حسین یا تا فضل حسین جنہوں نے الہیات بادل ممات لکھی اس میں اخیر میں ایک زمیمہ ہے جس میں میاں صاحب کے صرف تلامزہ کا تذکرہ ہے اور صرف نام لکھا ہوا جیسے مبارک آمیر جعوید اور وہ اپنے دور کے محدثین ہیں مفسرین ہیں کوئی موریخ ہیں صرف نام لکھا ہوا اور انہوں نے شہروں کی ترتیب پر مرتب کیا ہے تو میاں صاحب کے تلامزہ کو ذکر کرنے میں الہیات بادل ممات سب سے پہلی کتاب ہے میاں صاحب کی سوانے کو ذکر کرنے میں اور میاں صاحب کے تلامزہ کو ذکر کرنے میں پنجاب کے تلامزہ افغان کے تلامزہ اور پھر یہاں جو صوبے کے اعتبار سے یو پی کے تلامزہ بیہار کے تلامزہ بنگال کے تلامزہ پھر الگ الگ زلہ کو ترتیب دیا ہے آدم گڑھ کے تلامزہ بستی کے تلامزہ کنوش کے یہ بہت اہم چیز ہے اور ان کی تلامزہ میں اومن ان کی کوئی خدمات ذکر نہیں کی بس ذکر دیا عوض جیسے مبارک فلان جعوید فلان آزم فلان عبد الرحمان فلان عبد السطار فلان دہلی میں عبدالواب بس صرف نام ذکر کیا لیکن اتنا ذکر کرنا ہی ان کا بہت اہم ہے بعد میں دبستان نظیلیہ غالباً تین جلدہ اس کے آ چکی ہیں جو میاں صاحب کے تلامزہ کے ذکر میں سب سے مفصل اور موسع کتاب مانی جا رہی ہے تنظیل حسین صدیقی کا جو ایک کام بہت اہم ہے میاں صاحب کے تلامزہ کو تفصیلی طور پر ذکر کرنے میں ہونا صرف نام کے ساتھ جو پہلی مرتبہ یا سب سے اولین ملے گئے آپ کو کہاں پر الحیات بادر ممات میں تفصیلی طور پر اور بڑی اچھے اور منحجی اسلوب میں ایک تاریخی اسلوب لیئے وہ بگر کسی پر نق دیکھئے بگر کسی پر تاریض اور کیا کہہ سکنے تبرہ کہہ سکنے بگر کسی پر انگلی اٹھائے اپنی بات کو اور میاں صاحب کے تلامزہ کو بڑے اچھے انداز میں بڑے اچھے اسلوب میں بیان کیا ہے تنظیل صدیقی نے اور ان کا کام جاری ہے اسی پر رکھتے سبانکاللہ محمدک اشداللہ الہ الا انت اس تقفیر کو تو بولے ایک حدیث ہو چکی بہت دن کے بعد لوٹے تاریخ ہے لے دیس پر